جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو کل دو جنوری ہے دو ہزار چوبیس کا دوسرا دن اور کل میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کی ناہلی کے خاتمے کا سفر شروع ہونے والا ہے مطلب میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کی آخری رکاوٹ ختم ہونے جا رہی ہے ویسے تو وہ جب ایون فیلڈ سے نکلے تھے ہیتھرو ائرپورٹ سے جہاز پر بیٹھے تھے تب سے ہی پتا چال گیا تھا کہ اب ان کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے یا وہ چوتھی مرتبہ وزیر حظم بنیں گے یا وہ کسی کو بنوائیں گے اور پھر جس طرح ایون فیلڈ سے نکلنے سے لے کر اس ان لموں تک آج تک اس وقت تک جو کچھ بھی میرے محبوب قائد کے ساتھ ہوا ہے یا جو کچھ بھی ان کو وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملا ہے جو کچھ بھی ان کو ریلیف ملا ہے یا جس طرح ان کے پھٹے ہوئے غبارے میں ہوائیں بھری جا رہی ہیں یا جس طرح بھی ان کو عدالتی ریلیف ملا ہے یا جس طرح بھی ہمارے نظام انصاف نے ان کے سامنے سرنڈر کیا ہے اس کے آگے تو یہ نہیلی اب چیز ہی کوئی نہیں ہے ساتھ رکنی بینچ چیف جسٹس فائزی ساکازی صاحب کی سربراہی میں نہیلی کا فیصلہ کرے گا ایک طرف میاں محمد نواز شیف صاحب کے ایک ہلکے سے کاغذات نامزدگی بھی چیلنج ہوئے ہیں کہ جی یہ نہیل ہیں تاہیات نہیل ہیں یہ الیکشن لڑی نہیں سکتے دوسری طرف فائزی ساکازی صاحب کا بینچ بھی لگ رہا ہے تیسری طرف الیکشن ایکٹ میں تبدیلی ہو چکی ہے اور الیکشن ایکٹ میں نہیلی کی مدت پانچ سال ہو چکی ہے اب ذرا چیزوں کو انیلائز کریں ذرا چیزوں کو سیدھا کر کے دیکھیں آسان آپ کو سمجھ آ جائے گی نواز شیف صاحب واپس آتے ہیں ہیون فیلڈ سے نکلتے ہیں ہیترو ائرپورٹ لندن سے سعودی عرب یو اے پاکستان پاکستان میں پہلے اسلام آباد پھر لاہور پھر منارے پاکستان پھر گھر اور اس کے بعد سفر شروع ہو جاتا ہے توشہ خانہ میں بینہ پیش ہوئے ان کو زمانت ان کے جو موطل ہو گئے ورنٹ دائمی ورنٹ موطل ہو گئے ان کے اشتہاری پن ختم ہو گیا بینہ پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو زمانت مل گئی حفاظتی زمانت ائرپورٹ پر ان کے بائیومیٹرک ہوئے یعنی ان کو یہ بھی تکلیف نہیں دینا پڑی کہ آپ پھر عدالت آئیں یا اسلام آباد میں دا کر لو اسلام آباد ائرپورٹ پہ ہی سارا کچھ ہو گیا نیب نے سرنڈر کیا حکومت نے سرنڈر کیا یہ کیس ایسے تھے نواز شیف صاحب کے خلاف جس میں ایون فیلڈ تھا الازیزیہ تھا اور فلیکشپ تھا تین بڑے کرپشن کے ریفرنسز تھے اس میں مدعی کون تھا مدعی تھی حکومت پاکستان اور نیب جب مدعی ہٹ جائے یعنی کیس چھوڑ دے مدعی کیس کو ختم کر دے یا مدعی کیس سے پھر جائے یا مدعی کہے کہ میں نے کیس نہیں لڑنا تو پھر عدالتوں نے ریلیف دے نہیں ہوتا ہے لیکن جس طرح عدالتوں نے بھونڈے جس بھونڈے طریقے سے اور مزقہ خیز طریقے سے ریلیف دیا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے کسی ایک عدالت نے چار سال نہیں پوچھا شباز شیف سے کہ آپ بھائی کے گرنٹر تھے آپ کے بھائی تو چند رفتوں کے لیے گئے تھے اور علاج کروانے گئے تھے واپس کیوں نہیں آئے اور واپسی پر نواز شیف صاحب سے کسی ایک عدالت نے نہیں پوچھا کہ آپ چار سال وہاں کیا کرتے رہے ہیں آپ تو چار رفتوں کے لیے گئے ایسے ہی ہوتا ہے نہیں ریمارکس دینے ایسے ریمارکس بھی نہیں پوچھا تک نہیں حالانکہ جب نواز شیف لندن میں تھے تو پیچھے اسلام آدھائی کورٹ وہاں سے بڑے بڑے ریمارکس دے رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول کر گئے ہیں نظام کی تذیق کر کے گئے ہیں نواز شیف آپ وہاں بیٹھ کر ہم پر ہنس رہے ہوں گے تو پوچھتے تو صحیح کہ واپس بھائی آپ جھوٹ بول کر کیوں گئے تذیق کر کے نظام کی کیوں گئے مدعی ہٹ گیا مطلب حکومت ہٹ گئی کہ نواز شیف صاحب نے جو لٹیا ہے جو کچھ کیتا ہے وہ بالکل بے گناہ ہے ہمیں کوئی نہیں نائب نے کہا کوئی نہیں پہلے سب سے پہلے ان کی واپسی نواز شیف صاحب کی پھر ان کا توشہ خانہ میں زبانت ہوئی اشتہار یعنی توشہ خانہ میں ان کے ورنٹ موطل ہوئے پھر ان کو حفاظتی زمانت ملی اشتہاری پن ختم ہوا ایون فیلڈ ختم ہوا انعزیزیہ ختم ہوا فلیگشپ ختم ہوا اب ان کی چوتھی مرتبہ وزارت عظم بننے میں ان کی تاہیات نائلی تھی الیکشن ایکٹ میں شہباز شریف اپنے بھائی کے لیے گراؤنڈ سیٹ کر کے چلے گئے تھے وہ ایک ترمیم کر کے گئے تھے کہ نائلی کی مدد پانچ سال ہوگی لیکن چونکہ نواز شیف صاحب کو سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے تاہیات نائل کیا تھا تو اب اس کے دو رستے تھے یا تو قومی اسمبلی میں ٹو تھرڈ میجارٹی کے ساتھ قانون بدلتے اور نائلی کی مدد پانچ سال کر دیتے یا سپریم کورٹ ہی اس پر اس سے بڑا پانچ رکنی بینچ سے بڑا بینچ بنا کر اس فیصلے کو ختم کر دی خیر سے اچانک ایک دن کیس بادشاہ بادشاہ کیسرانی اور ان کا ایک کیس ایک الہیدہ کیس لگا ہوا تھا سپریم کورٹ میں فائز عیسیٰ صاحب اس میں تھے نائلی کی بات ہوئی اچانک ان کو پینامہ لیکس یاد آیا پینامہ لیکس میں نواز شیف کی تاہیات اور جانگیر ترین کی نائلی یاد آئی اس کے بعد اچانک انہوں نے کہا کہ یہ تو سارے فریق اس سے رجوع کر سکتے پھر اچانک ان کو الیکشن ایکٹ بھی یاد آگئے الیکشن ایکٹ میں تو پانچ سال ہو چکی ہے پھر اچانک سپریم کورٹ نے کہا جب الیکشن ایکٹ میں پانچ سال نائلی ہو چکی ہے اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا تو وہ تو قانون بن چکا ہے پھر اس کے بعد خیر سے اشتہارات اخبار میں کہا کے دے کہ تاکہ جن جن لوگوں نے فریق بننا ہے وہاں کے رجوع کریں مطلب میاں محمد نواز شیف صاحب کو شاعر اس شہر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اشتہار دے رہے ہیں نواز شیف صاحب آپ آئے اب نواز شیف صاحب خود پیش نہیں ہوئے وہ مسروف ہی اتنے بڑے تو ایک ہلکے میں ان کے چیلنج ہو گئے اب وہ چیلنج والا معاملہ الیکشن ٹریوبینل میں جائے گا اور اس کے بعد خیر سے اب ساتھ رکنی بینچ جو ہے وہ بیٹھے گا اور یہ نائلی کی آخری جو مرحلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا مدت مطلب ہو جائے گی پانچ سال نائلی کی کیونکہ الیکشن ایکٹ میں تبدیلی ہو چکی ہے لہٰذا ایک فارمیلٹی کہ سپریم کورٹ کا بڑا بینچ نائلی کی مدت کو ختم کرے یا پائی سال کر دے اور نواز شیف صاحب کی نائلی ختم ہو جائے گی لہٰذا میئم حمد نواز شیف صاحب اگلی مرتبہ اس الیکشن جو آٹھ فروری کو ہو رہا ہے اس میں خیر سے ابھی بھی وہ جیتے ہوئے ہیں خیر سے جیت کر وہ پھر سے چوتھی مرتبہ وزیراعظم بن جائے ہرڈل صرف یہ ہے رکاوٹ صرف یہ ہے کہ اگر پی ٹی اے کے پاس بلہ ہوا اگر پی ٹی اے کا ووٹر نکل آیا تو پھر شاید کولیشن یعنی جس طرح پی ٹی اے محکومت بنی اس طرح بننی پڑے گی ورنہ میں محمد نواز شیف صاحب سادہ اکثریت یا تو دو تہہی اکثریت چاہتے ہیں کہ دو تہہی اکثریت مجھے دو یا سادہ اکثریت دو تب ہی میں ملکی مسائل حل کر سکوں گا تو کل سے کاغذات نامزدگی پر جو مسترد ہوئے پاکستان طریقہ انصاف کی زیادہ تر ہوئے نائنٹی نائن پرسنٹ ان کے مسترد ہو گئے ہیں تو کل سے ان کا جو اپیلیں سنی جائیں گے الیکشن ٹریبینلز میں اور اگر وہاں انصاف نہ ملا تو ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ اور لگ ایسی رائے کہ نوے فیصد کے قریب طریقہ انصاف مجھے لگ رہا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں نوے فیصد طریقہ انصاف کے کاغذات منظور ہو جائیں گے لیکن یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جمشید دستی جو کئی دفعہ ممبر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں ان کی ایک بڑی خوفناک قسم کی بڑی دکھ دینے والی تکلیف دینے والی اور بڑی وہ عجیب غم زدہ قسم کی ایک ویڈیو پیغام ان کا جاری ہوا ہے اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ ان کے گھر سی ٹی ڈی پولیس وغیرہ نے چھاپا مارا ہے اور انہوں نے بڑے الزام سنگین الزام لگایا کہ گھر میں خواتین کے ساتھ بہت بات تمیزی ہوئی ہے یعنی انہوں نے تجھے لفظ استعمال کیے میں تو وہ نہیں کر سکتا لیکن جس حالت میں بول رہے تھے وہ اپنے آپ میں نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے اور اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان بھی ہمیں چھوڑ جائیں لیکن ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور عثمان دار کی والدہ کا بھی کل ہے ان کے بھی پیپرز کل سے لگیں گے کہ ان کے مسترد ہو گئے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے تو نواز شریف صاحب کی اگر sum up کریں تو کل سے ناہلی کے خاتمے کا سفر شروع ہونے والا ہے اور کل سے کاغذات نامزدگی پر جو مسترد ہوئے ہیں ان کو دوبارہ accept ہونے کا چل رہا ہے کام اور election کا جو campaign election مہم جو ہے وہ اس میں تیزی آنا شروع ہو جائے گی کل سے ایک بار پھر آپ کو دوہزار چوبیس مبارک ہو نیا سال مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ سب پر فضل اور کرم کرے اور اللہ ہمیں اس ملک اور اس قوم کو اس بندگلی سے نکالے پاکستان سننبا